السلام علیکم گائز آپ کیسے ہو ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے جو بھی میرے پیارے دوست جو فشر پیرٹ کا رکھنا شاہوک رکھتا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ اس میں کام اچھا بہت ہے کیونکہ فشر میں آپ جو بھی برز زیادہ مہنگا خریدے ہوئے اس سے زیادہ کما ہوگے اور آپ جو برز کم قیمت کمریٹ والے ہوتے ہیں ان میں سے اتنا نقصان آپ کر سکتے ہو کیونکہ جتنا برز سستہ اتنا اس کا نقصان زیادہ جتنا مہنگا برز جتنا اس کا زیادہ فائدہ کیونکہ برز میں جو بھی آپ پرندے کا شکین ہونا تو آپ مہنگا پرندہ رکھو کیونکہ مہنگے میں آپ کے جوڑے دو جوڑے وہ بھی بہت ٹھیک کا لیا کرو کیونکہ بڑے برز ہیں نا جو مہنگے ان میں بڑے برز نہیں لینا کیونکہ اڈٹ لے گے تو وہ اچھے نہیں ہوتے کوئی اڈے کو گراتا ہے کوئی اڈے توڑ دیتا ہے یا کوئی بچوں کو فیڈ نہیں کروا سکتا لوگ بیچ دیتے ہیں آگے آپ کوشش کریں کہ پٹھے لیں اور مہنگا برز لیں جو بھی فیشر میں ہے مہنگا ہے البینو ہے البینو رڈائز ہے فیشر پار بلو ہے کریم نو ہے ایسی ٹائپ کے پرندہ رکھو جو آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ بنے کیونکہ سال میں اس نے تین کلچھ آپ کو دے دیا نا پھر بھی آپ کو تقریباً ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کما کے دے سکتا ہے تین کلچھ میں تو اس میں رکھنے کا آپ کا فائدہ زیادہ ہوگا دوسرے برز کے حساب سے پرندوں کے حساب سے کیونکہ آپ جو سستہ والا کوئی فیشر آم فیشر اٹھا لیتے ہو تو وہ اٹھارہ سو دو ہزار کا آپ کو پیر مل جائے گا تین ہزار تک یا کوئی لوٹینو یا لوٹینو پسناڈا وہ بھی چھ سات ہزار کا ہے تو وہ بھی اچھا ہے تھوڑا پھر بھی آپ کو فائدہ اس سے زیادہ آپ کو مہنگے فیشر میں برز میں ہوگا جو مہنگے جو البینو ٹائپ ہوگئے جیسے پار بیلو وہ خرید کے آپ رکھو تو اس میں آپ زیادہ کما سکتے ہو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ اچھے برز کے طرف جاؤ ہاں آپ جیسے آپ پنچ کے طرف جا رہے ہیں وہ بھی مہنگا پنچ میں جاؤ جیسے کو لیڈی گولڈیاں ہوا ان کا تھوڑا کیر زیادہ مانگتے ہیں تھوڑا خدمت زیادہ مانگتے ہیں پھر بھی آپ کے لئے فائدہ منت وہ چیزو ہے جو آپ کو کما کے دے تو کیونکہ آپ اس میں ایک جوڑا لوگیں وہ بھی بہت اچھا ہے جو پٹھوں کا جوڑا لوگ سمجھو بھی گرمیوں کا سیزن آنے والا ہوگا تو کیونکہ لوگوں کا بریٹ ختم ہو جائے گا تو پٹھے زیادہ تر لوگ پٹھے سیل کرتے ہوتے ہیں جو بڑے سیل کر رہے ہیں وہ سمجھو کہ کوئی ڈیفارٹ ہے اس میں کوئی اپنا اچھا برز نہ جو اس کو کما کے دیتا ہے کمانے والا مشین ہے اس کو نہیں سیل کرتے ہیں نہیں بیچتے ہیں وہ پٹھے بیچتے ہیں اور دوسرا وہ بڑے پیر بیچتے ہیں جو اڈلٹ ہیں تو کیونکہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے میرا کہنا مانگا آپ چھوٹا پٹھے لے ہو تو اس میں آپ کو فائدہ ہوا اور میری یوٹیوب کو کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں